آج رات نیو یورک جا رہے ہیں جہاں ترکی کے وزیر خارجہ کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ میں وہ اس مسئلے کو اٹھائیں گے اور صرف ترکی کے وزیر خارجہ سے انہوں نے بات نہیں کی بلکہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن سے بھی آج ان کا ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا اس میں افغانستان کے مسئلے پر تو بات ہوئی اب امریکہ نے پاکستان پر ایک بار پھر یہ زور ڈالا کہ پاکستان اور امریکہ کے بہت سارے مفادات ایسے ہیں جس میں ایک دوسرے کی ہمیں ضرورت پڑھ سکتی ہے جس پر شاہ محمود قریشی نے امریکہ سے مسئلے فلسطین پر کردار ادا کرنے کی بات کی لیکن جب اس ٹیلی فون ایک گفتگو کی پریس ریلیز امریکی پریس ریلیز جاری ہوئی تو اس میں مسئلے فلسطین کا کئی ذکر نہیں تھا جس سے یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ امریکہ اس معاملے کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا اور ظاہر ہے کہ اس سے یہ نتیجہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کی پشت بنائی پر اگر یہ کہا جائے کہ امریکہ موجود ہے اور وہ پوری طرح سے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تو شاید یہ بھی مکمل طور پر غلط نہ ہوگا بہرحال پاکستان ترکی اور اب دیگر مسلم ممالک اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں کس طرح سے اسرائیل کو مجبور کر سکتی ہے پریشر ڈال سکتی ہے دنیا کی بڑی طاقتوں کو جگا سکتی ہے کہ اس ظلم و ستم کا خاتمہ ہو اسی بارے میں ہم گفتوق کرتے ہیں کہ کیا کیا ایسے سٹیپس ہیں جس سے وہاں کی بہتر بنانے میں کچھ مدد مل سکتی ہے اور فوری طور پر مسلم ممالک کو اب کرنا کیا چاہیے جمیل احمد صاحب سابق سفیر ہیں ہمیں ساتھ موجود ہیں ان سے گفتوق کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں آگے چل کر کچھ دیگر مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے جمیل صاحب بہت شکریہ پرگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے پاکستان اب جو کچھ کر رہا ہے مختلف ممالک کے وزراء خارجہ سے بات کر رہا ہے آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہوا شاہ محمود قریشی نیو یورک بھی جا رہے ہیں جہاں ترکی کے وزیر خارجہ بھی ان کے ساتھ موجود ہوں گے اقوام متحدہ میں اس معاملے کو وہ اٹھائیں گے تو یہ تمام اقدامات ابھی بھی ناکافی نظر آ رہے ہیں چونکہ فلسطین میں تو روزانہ لاشیں گر رہی ہیں لوگ شہید ہو رہے ہیں اب کیا کیا جائے اس سلسلے میں جمیل صاحب آگے جی پاکستان جو اس وقت ایک ظاہرن جو بھی ایفٹ کر رہا ہے وہ یہی کر سکتا ہے اور زیادہ تر ممالک دنیا کے یہی ایفٹ کر رہی ہیں ماں سوائے ترکی ایران میں کے تو اس میں بیسیکلی اور اس میں اگر آئیلنڈ کو دیکھا جائے اور چائنہ کو دیکھا جائے انہوں نے بھی اس میں اس سے بڑھ کر کام کیا ہے خاص طور پر فلسطینیوں کے حمایت کے حوالے سے ان چار ممالک کے علاوہ میرے ذہن میں نے کہ کسی اور ملک نے اتنا کھل کے کنڈیم کیا ہو میرا اشارہ ہے اسرائیل کو کنڈیم کرنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ذاتر ممالک یہ ستاون جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے کنڈیم کا لفظ استعمال بھی نہیں کیا جو ریزولوشن پاس کیا ہے جو ریزولوشن پاس کیا ہے اوائی سی نے دیکھیں اوائی سی کے مختلف تیئرز ہیں یعنی کہ مختلف درجے ہیں درجے کی میٹنگ ہوتی ہیں مختلف اہمیت کی میٹنگ ہوتی ہیں سب سے اہمیت کی میٹنگ ہوتی ہے اوائی سی کی سربراہان کی سبمیٹ جو ہر تین سال میں ہوتی ہے لیکن ایسے مواقعوں پر جیسا کہ آپ فلسطین میں دیکھ رہے ہیں اگر مسلم مواقعوں کو کہیں اس قسم کی امرجنسی آئے تو کسی وقت بھی سربراہان کی میٹنگ کال کی جا سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرٹیکل نائن جو کہ اوائی سی کے چارٹر کا ہے اس کے تحت سربراہان کی میٹنگ اگر بلاتے اس میں مفید فیصلے ہو سکتے تھے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کچھ اور نہیں تو ہم اپنی تمام مصنوعات جو اسرائیل کی ہیں اس کا بائی کارڈ کر رہے ہیں اور ابراہیم اکارڈ جو ہے اس کو ہم ختم کر رہے ہیں یا پینڈنگ کر رہے ہیں یا پھلہ حالہ مصنوع پر آگے نہیں بڑھائیں گے جب تک کہ یہ مصنوع اس میں سے کوئی بات نہیں ہوئی اور اگر یہ نہیں ہوا تو کم از کم یہ تو ہو سکتا تھا مصنوع ممالک کے طرف سے جو آج ہم اسیمبلی میں بھی تقریر سن رہے ہیں بڑی اچھی تقریر تھی باقی جگہوں سے بھی آوازیں سن رہے ہیں وہ بھی بڑی اچھی تھی باقی جگہوں پر جلوس جلسے بھی بڑے نکل رہے ہیں باقی دنیا کے ممالک میں جو کہ جب مش نے عراق پہ چڑھائی کی تھی اور بالکل illegal چڑھائی کی تھی اکمام متعدہ کے substitution کے خلاف چڑھائی کی تھی اس وقت بھی بڑے جلوس جلسے اس سے دس دس بیس بیس بنا جلوس جلسے نکلیتے لیکن ان کے سر پر جون نہیں رہیں گی اس کا مطلب اسرائیل کے سر پر اس پر جون نہیں رہیں گے گی اور یہ سلسلہ اس طرح چلتا کرنا کیا چاہیے تھا میرا خلافہ میں یہ سوچتا چاہیے ہمیں کرنا کیا چاہیے پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں پاکستان کو بہت سارے حکمت عملی بھی کرنے پڑ رہی ہے ایک طرف تو ہمیں پتہ ہے ہمارے جوش ہمارے جذبات ہمارے احساسات ہمارے مذہبی اس معاملے میں جو ہمارے جذبات ہیں وہ وہ ساروں کا احساس فرن آفس کو بھی ہے اور وزیر خارجہ کو بھی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے اپنے اس حیثیت میں رہتے ہوئے بھی اور بہت کچھ جمیل صاحب کون کون سے ایسے کیا کیا آپشنز ہیں ظاہر ہے کہ کیا کیا اقدامات ہم اٹھا سکتے ہیں اس پر ڈیٹیل سے میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں آپ کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں اب یہ جلسے جلوس اور یہ تقریریں اب ظاہر ہے یہ معاملہ تو کافی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر یہ ظلم و ستم رک نہیں رہا ہے عملی طور پر اب مسلم دنیا مسلم دنیا کو اور پھر دنیا کی بڑی طاقتوں کو اب کرنا کیا چاہیے اگر کوئی جگانے سے بھی نہیں جاگ رہا تو پھر یہ پچاس پچپن مسلم موالک کیا کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلی بات تو ہمارے اپنے ہی اوائی سی کا ہی ایک رول تھا اور پھر اس سے لے کے آگے ہم بڑھ سکتے تھے کہ باقی دنیا پہ ہم تباہو لے کے آتے اور وہ بھی اس میں تفاقہ رائے نہیں مسلم ممہ کو یہ اسلامی ملکوں کو کم کم کو اچھی کے پلیٹ فارم سے ایک بڑا سٹرانگ میسیج جانا چاہیے تھا اور وہ دو چیزیں میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ کہ جن ملکوں نے ریکنگنشن کی ہے وہ پینڈ کر دے تھے وہ اسرائیل اپنی بہت بڑی ایک دیپرومیٹک سکسس اس کو سمجھتا ہے اور اس کے لیے یہ بڑی عام بھی ہے کیونکہ جب وہ یہ میڈلی ایس یا آپ کہہ لی جی کہ گلپ کنٹریز میں پاؤں جم آتا ہے تو وہ ایران کو اپنے سامنے رکھتا ہے کہ فیزیکلی وہ ایران کو ڈیل کرنے کے لیے موجود ہیں ملکوں اور وہ آلٹی میٹک استعمال کرے گا تو اس کے لیے بہت بہت بڑا سیک پیک ہوتا ہے اگر یہ آج یہ عرب ملک جو پانچ ہیں جنہوں نے جس طرح ریکنیشن کی ہے وہ اس کو میسیج دیتے کہ جناب ہم اپنے سفیر واپس بھولا رہے ہیں اور ہم اپنے ریلیشنشپ جو ہے اس کو ریویو کریں گے دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آج جو ترکی نے جو پروپوزل دی ہے گو کہ وہ پروپوزل اوائیسی خود اس کو انٹرمنٹ نہیں کر سکتی لیکن اوائیسی ایک ریلیشن پاس کر کے یونائیڈ نیشن میں لے کے جاتی کہ یہ ہمارے تمام مسلم ملکوں کا ایک مشترکہ فیصلہ ہے کہ وہاں پہ ایک پروٹیکشن پورس ہوئے وہ فوراں لگائی جائے کیونکہ جو ایمیجیٹ چیز ہے وہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جنگ بند ہو اور ان کو فلسطینیوں کو تحفظ مل جائے تاکہ اسرائیل یہ سترکارت بند کرے یہ سب سے ایمپورٹنٹ چیز اور ایمیجیٹ یہ ہے اور پھر یہاں سے ان کو جو آئندہ کنلائی عمل جیسے ان کہتے ہیں کہ جی ٹو سٹیٹ کی ٹو سٹیٹس کی بنیاد پہ آگے پھر پیس ٹاکس ہونی چاہیے وہ بھی اسی میں اس کی ریزولیشن بغیرہ یہ پاس کرتے تو یہ ایشو پھر انٹرنیشنلائز ہو جاتا کہ آپ جا کے اس کو ڈیل کرنے کے لیے پوری یعنی مسلمان ملک سارے ملکے اس کو سیکیوری کانسل میں پھر ڈیل کر سکتے تھے اپنے ریپنن میں مائند ہو کے ذریعے اب یہ ہم نے کیا نہیں یہاں پہ اور آپ نے دیکھا کہ کتنی ریزنٹمنٹ تھی یہ جو جن ملکوں نے اس کو تصدیم کیا اسرائیل کو ان کے بارے میں لیکن وہ تصدیمس نہیں ہوئی تو جہاں آپ کے اپنے مفادات حاوی ہیں تو پھر وہ کلیکٹیو جو آپ کے جتنے بھی آپ کے انٹریسٹ ہیں وہ تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ وہ پورگو ہو جائیں گے تو اس وقت یونٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم بہت کچھ کرنے رہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ فوج کشی وغیرہ کی جائے وہ ممکن ہے نہیں وہ ہو نہیں سکے گی ایک تو بیسے ہی انٹرنیشنلی یہ چیز ہے یہ قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ یونٹیشن کسی کو آخرائز نہ کرے اس سے بڑے ملکوں کے ساتھ ایک کنفرنٹیشن کھل جائے گی کیونکہ اسرائیل کو اکیلا تو نہیں ہے دوسرے یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ نے کوئی پوج بھیجنی ہو کچھ کرنی ہو تو جو زمینی رستیں ہیں وہ آپ کے پاس اویلیبل ہونے چاہی ہیں لیکن جن ملکوں کی سردے ملتی ہیں وہ قطع اس کام میں شامل ہونا نہیں چاہتے ہیں اور ان کی آرمی نے آگے ان کو گرفتار کر لیا ہے گلہ نے ریکٹ نہیں کیا اور اسی طرح باقی آپ سیریا کا چیک کرنے جارڈن دیکھنے مصر دیکھنے جن کی سردے ملتی ہیں کوئی بھی تیار نہیں ہے کہ اس کے سردوں سے کوئی ایٹی ایکٹیویٹی ہو جس سے کہ ایک جیسات بحاظ کھولیں ٹیکنیکل یہ والا آپشن تو نہیں عمل میں آ سکتا ہے یہ ہے ہی نہیں لوگ جو بات کرتے ہیں بہت سارے جو بات کرتے ہیں